اسلام علیکم جی تو میرے پیارے پیارے ریڈرز کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو بہت اچھا لگا تو آپ کے بہت سارے لائکس ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا ناول آپ کو پسند آیا ہے اگر ایسے مزید ناول آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس ناول کا لاس اپیسوڈ جس میں ہونے والا ہے باقی کپلز کا سپیشل اوف دائم تم بینہ شرکے کیوں رہتے ہو؟ وہ اسے بینہ شرکے گھمتا دیکھ شرما گئی تھی اچھا ہور اب شرمایا ہے تو نہ پلماری سے میری شرک تو پکڑا دے رکو تم بہت دنگ کرتے ہو پلماری کھول دی اس کی شرک ڈھونڈ رہی تھی اسے باقس نظر آیا تھا اسے کھول کر دیکھنے لگی تھی کہ دائم نے روک دیا کیا آپ نہیں دیکھ سکتی؟ کیوں ایسا کیا ہے اس باقس میں؟ پائی بروچ کھا کر پوچھنے لگی تھی بس بہت قیمتی جیسے چلو مجھے دکھاؤ نا نہیں ہور دائم میں نراز ہو جاؤں گی آپ کی نرازگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اسی لئے دھمکی دیتی ہیں آپ اسے ڈبا پکڑاتا شرٹ پہنے لگا تھا جیسے ہور نے ڈبا کھولا ہیرسیز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی تھی اسے شاک کی کیفیت میں دائم کی طرف دیکھا تھا دائم نارمل تھا اسے پتا تھا ہور کا ایسا ہی ریاکشن ہوگا دائم یہ تو میرے بال ہے نا ہاں یہ آپ کے بال ہیں لیکن تم نے سنبھال کے کیوں رکھے ہوئے دائم نے ہور کی طرف دیکھا اور ڈبا لے کر ماری میں رکھ دیا کیونکہ مجھے ان بالوں سے عشق تھا یہ بال دیکھ کر مجھے عشق ہوا تو پھر یہ بال میں اپنے سے کیسے دور ہونے دیتا لیکن دائم لیکن ویکن کچھ نہیں دائم میرے بال دوبارہ آ جائیں کیا تم ساری زندگی انہیں سنبھال کر رکھو گے یہ بال میری ساری زندگی سنبھال کر رکھو گے کیا ہور یہ میرا عشق ہے اور ابھی بھی ہیں اوف میں تم سے کبھی نہیں جیت سکتی لیکن ہور ابھی تک شوق میں تھی کہ دائم کوئی اتنا عشق ہے اس سے کتھر چلی آپ ہور میں وہ چائے لے کر آتی ہوں نا پہلے میری شٹ کے بٹن بند کر دیں وہ آہستہ آہستہ آشرم سے دائم کے بٹن بند کر دی دائم کا دل دھڑکا گئی تھی ہور دائم کی دھڑکنے بہا خوبی سن سکتی تھی اوف ہور آپ کیوں اتنی پیاری لگتی ہیں مجھے یہ تم اپنے دل سے پوچھو دائم ہور میں نے کبھی پیار محبت پر یقین نہ کیا تھا لیکن جب جب آپ کو دیکھتا ہوں نا اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں آپ مجھ اپنے دل میں دھڑکتی بھی محسوس ہوتی ہیں آپ کی بینہ یہ دائم ملک کچھ بھی نہیں ہے دائم تم ان تمام مردوں میں سے سب سے اونچے مقام پر ہو کمارے دل میں وفا دھڑکتی ہے میں خوش قسمت ترین لڑکی ہوں کیونکہ جس دل میں وفا دھڑکتی ہے اس دل پر میری حکمرانی ہے وہ یہ کہتے دوبارہ سے اس کے سینے میں موں چھپا گئی تھی تین مہینے بعد رات کو چانک سے نوال کی طبیعت خراب ہوئی تھی سب لوگ اس سے اس وقت ہو سپیٹر میں تھے تھوڑی دیر بار ڈاکٹر نے آ کر خوش قبری سنائی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جسے سن کر بازل بھی بہت خوش ہوا تھا کئی نوٹ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر بار دیا تھے شفق اور عثمان بھی بہت خوش تھے تھینکیو تھینکیو سو مچ نوال مجھے اتنی اچھی بیٹی دینے کیلئے نوال بھی بہت خوش تھی اپنی خوبصد بیٹی کو دیکھتے ہوئے دعا تو بالکل بھی اس کو لومولو سی بچی کو چھوڑی نہیں رہی تھی مجھے بھی ایسی بیٹی چاہیے دعا بلاج نے دعا کے کان میں آہستہ سے بولا تھا دعا تو بکھلا ہی گئی تھی خان کہیں بھی شرم کر لیا کریں مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے میری چان باز جلدی سے جلد بندوبست کرتا ہوں اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا مجھے بیٹی چاہیے دعا اس کی بے باگ باتیں سنتے پیر پٹکتے ہوئی نوال کے پاس چل گی تھی زامن بھی ڈیر سال کا ہو گیا تھا نوال کو چھٹی مل چکی تھی سب نے بڑی پارٹی رکھی تھی جس میں نوال کی بیٹی کا حقیقہ بھی شامل تھا چلو بھائی اب سب نام بتاؤ کیا نام رکھنا ہے کیونکہ دعا ماہی اور ہور سب میں لڑائی ہو رہی تھی کیا وہ نام رکھیں گی سب نے اپنے اپنی مرضی کے نام پرچیوں پر لکھ کر ایک باکس میں رکھے تھے ماہی کہتی تھی کہ انوشے نام رکھیں گے دعا کہتی تھی روشانے نام رکھیں گے ہور کہتی تھی کہ ہور یا نام رکھیں گے اب سب کو انتظار تھا کہ کیا نام رکھا جائے گا سب بھی اس کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے مسکر آ رہے تھے یہ پرچی نکالنے کا کم زامن کو دیا گیا تھا زامن نے پرچی نکال لی تو اس پر لکھا نام سب کو دکھایا تھا جہاں انوشے لکھا تھا میرا بیٹا ماہی نے تو زامن کو چٹا چٹ چوم ڈالا تھا اپنی ماما کی عزت رکھ لی لو اجیب تہہ ہوا کہ اس کا نام انوشے شاہ ہوگا دعا مسوم زامن بنا کر بلاج کے پاس جا کر رکھ گئی تھی میری ہنی دکھی مت ہو ہم اپنی بیٹی کا نام رشانے رکھیں گے نا مجھے نہیں بتا مجھے اتنا نام پسند ہے کہا ہے نا ہم اپنی بیٹی کا نام رکھیں گے نا اوکے وہ بھی بات کو سمجھتی خوش ہو گئی تھی بلاج میں نے تو تم لوگوں سے ایک بات کرنی ہے دائم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا ہاں بولو دائم ہور چاہتی ہے کہ ان کا نکار دوبارہ کیا جائے سب نے ہور کی طرف دیکھا تھا میری بیٹی جس میں خوش ہو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے سائدہ بھی خوش ہوتے ہو بولی تھی دانش بھی ہور کے پاس آیا تھا ہور تینکیو تم نے مجھے معاف کر دیا مجھے پتہ میری زندگی میں تم سے بہترین ہمسفر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن تم نے میری زندگی میں ماہی کو لاکر مجھ پر احسان کیا ہے ماہی ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوئی ہے دانش نے ماہی کو مسکرار کر دیکھا ان تین مہینوں میں دانش کو بھی ماہی سے پیار ہو گیا تھا دانش اب اپنے پیروں پر چل سکتا تھا لاتھی بھی ماہی کی کیرنے چھڑوا دی تھی اور ماہی کی بے لوس محبت کو ٹھکرانا نہیں سکتا تھا دانش تمہاری قسمت میں تھی ماہی اب تم دونوں ہمیشہ ساتھ رو پھر دو دن بعد کا دن رکھتے نکاح کا اب سب تیاریاں شروع کر چکے تھے بیلاج نے کہا تو سب نے فوراں سرم ہاں میں ہلایا تھا لو جی دو دن بعد اپی دوبارہ سے دھولن بلنے کی دعا خوش ہوتے ہوئے ہور کی گلے لگی تھی ہور نے مسکرا کر دائم کو دیکھا تھا خان مجھے اپی کی شادی میں ساڑی پہنی ہے ساڑی کیوں؟ کیونکہ مجھے شوک ہے نا آپ مجھے ساڑی نہیں دلوا سکتے ارے میری جان ہو تم جو بولو گی وہی لے دوں گا اسے پکڑتا اور روم میں چلا گیا تھا کیوں دانش تم کیا کہتے ہو تم اپنی مرضی سے شاپنگ کرو گے یا میں کروں؟ ارے ماہی جو تم اپنی پسان سے کرو ہم وہی پہن لیں گے اہ آئے تم بڑے میری بات ماننے والے ماہی مو بناتے زامن کو اٹھاتے کمرے میں چل گی تھی اس سے کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچتا کمرے میں چلا گیا تھا چلیے ہور شادی کی شاپنگ کرنی ہے نا اوڑ آپ کی ساری شاپنگ میں خود کروں گا اس کا ہاتھ پکڑتا نہ جانے کیا کیا کہتا اوڑ کو کمرے میں لے جا چکا تھا میری نوشے بیٹی دیکھو بلکل تمہاری طرح سے گولوں مولو سی ہے بازل نے ایک بوسا نوشے کو دیا اور ایک بوسا نوال کو دیا نوال نے سکون سے اپنا سر بازل کے سینے پر رکھا تھا تینوں کپڑ ہی شاپنگ پر گئے تھے ماہی یار تمہیں کچھ پسند کیوں نہیں آرہا کیونکہ دوان میں نوال نے ایک جیسے ڈریس لینا ہے ہاں دانش بھائی اوف تم سب ایک جیسے ڈریسنگ کیوں لینی ہے چلیے ہور ہم دونوں کا تو نکاح کا ڈریس لیتے ہیں نا یہ جیسے مرزی کرے شاپنگ وہ ہور کا ہاتھ پکڑتا لے جا چکا تھا پیچھے دعا ماہی بھی جنگ چھٹ چکی تھی یہ لینا ہے وہ لینا ہے بلاج اور دانش مو بنا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے آخر کا ماہی دوار نوال کے لیے کلر کے جو کہ ریڈ اور بلیک کمبینیشن میں بہت لانگ ہیرے و دار فراغ تھی بازر بلاج اور دانش نے بلیک پینٹ کوٹ لیے تھے دائم مجھے نہ اپنے نکاح میں وائٹ اور گولڈرن کمبینیشن کا لینکہ لینا ہے میری جان جیسے آپ کا حکم تم نے وائٹ شرمانی اوکی میری جان آپ پسند کریں بہت مشکل سے دونوں نے پسند کیا تھا ساتھ میں جولری لئی تھی ابھی وہ شاپ گی مال سے باہر نکلتے کہ ارے زامن میرا بیٹا آپ کو اپنے کپڑے پسند آئے نا ماہی زامن کا موچومتی بولی تھی ابھی وہ گاڑی میں بیٹھتے کہ ایک لڑکی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے پھٹے ہوئے کپڑے شاید کسی نے اس پر گندی سی چادر دی ہوئی تھی کہ جسم چھپا رہے ننگے پاؤں ماہی کے پاس آئی تھی یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے ادھر دو میرا بچے کو ماہی تو اس آفات پر خبر آ گئی تھی ارے ہٹو یہ میرا بچہ ہے ماہی نے سے دھکا دیا تھا وہ نیچے گر گئے تھی اس کے بال ایک سائٹ پر ہوئے تھے اور سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے بھیا دانش کی موں سے نکلا تھا یہ میرا بچہ ہے دوبارہ سے اٹھ کر ماہی کے پاس آئی تو زامن کو کھینچنا چاہا پیچھے ہٹا دانش نے دوبارہ دھکا دیا تھا سب کو بیعہ کی حالت دیکھ کر جھٹکے لگے تھے اس کی حالت ایسا نہ تھی کہ وہ لوگ اسے کچھ کہہ سکتے سب لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور بیعہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی دانش نے مڑ کر دیکھا وہ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی اچانک ایک گاڑی سے ٹکرا آ گئی تھی اور وہاں ہی گر گئی تھی دانش نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی اور ایک باگی آنسو نکل آیا تھا ماہی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا جسے دیکھتا دانش مسکر آیا تھا پیچھے پڑی بھی اپنی کارناموں کا نتیجہ بھکتے اس دنیا سے جا چکی تھی آخر کا نکاح کا دن آ گیا تھا بیلاج اور دواغہ کپل بہت اچھا لگ رہا تھا خان میں کیسی لگ رہی ہوں میری دوہانی ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے میری چھوٹی سی نیلی آنکھو والی گوڑیا بیلاج نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا تھا دونوں ہی کمرے سے باہر چلے گئے تھے بازر یہ تمہاری بیٹی نے مجھے تنگ کر کر رکھا ہوا ہے بار بار پیمپر گندہ کر دیتی ہے ارے میری جان میرے پانڈے میری بیٹی کو کچھ مت کو وہ تو بھی مسوم سی ہے ہاں ہاں مسوم ہے لیکن تمہاری طرح پکڑو بھی اور مجھے بھی تیار ہونے ہے تم تو تیار ہو گئے ہو نا اسے تیار ہوتا دیکھ کر بولی تھی بازر نے نوشے کو پکڑا تو نوال تیار ہونے چل گئی دانش میں کیسی لگ رہی ہوں ماہی تو آج دانش پر بجلیاں گر آ رہی تھی تم تو ہمیشہ سے خوبصد لگتی ہو آج رات میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کتنی پیاری ہو اس کی کان کے پاس سکتہ سرگوشی میں بولا تھا ماہی نے مسکرا کر دیکھا تھا میرے دانی میں بھی آج رات تم کو بتاؤں گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں وہ آنکھ مارتی زامن کو اٹھاتی کمرے سے باہر چل گئی تھی جبکہ دانش اپنی اس بے باگ بیوی کی چلتی زبان سے تنگ تھا وہ سمجھا تھا وہ شرمائے گئے لیکن انڈٹا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی بتتمیز ماہی ممو بناتا اپنے بال سٹ کرنے لگا دعا میں کیسی لگ رہی ہوں پونے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے گھا سر پر پارلر والی نے وگ لگا دی تھی اور انچا سا جھوڑا بناتی اس کا ہلکا سا میک اپ کیا تھا وائٹ اور گولن لہنگے میں آج ہور واقعی ہور لگ رہے تھی دعا ماہی ہور کا سجا ہوا روب دیکھ کر ماشاء اللہ کہا تھا اوف دائم تم تو بالکل چاند لگ رہے ہو بلاج نے کہا میں ہوں ہی چاند لیکن آپ نے گھوڑ کیا آج کیا مسکراتے ہو بولا دائم واقعی آج اپنی قادل پرسنالٹی میں وائٹ شمائن نہیں پہنے آج تو قیامت لگ رہا تھا اسے اب بس اپنی ہور کا انتظار تھا صاحب اپنی بیویوں کے انتظار کر رہے تھے سب سے پہلے دعا ماہی نکلی تھی پھر انہ نے ہور کو کمرے سے نکالا تھا جو آئیسا آئیسا نیچے نظرے کیے دائم کا دل ایک دفعہ پھر زوروں سے دھڑکا گئی تھی وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکر آیا ہو تمہیں دیکھا تو جانا کیوں میں دنیا میں آیا ہوں یہ جان لے کر کے جان میری تمہیں میں جینے آیا ہوں میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رف سے لائیا ہوں دائم نے گانا گا کر اپنا ہاتھ ہور کے سامنے کیا تھا ہور کا دل مانو باہر آنے کو تھا لیکن وہ اپنا ہاتھ اپنے محرم کے ہاتھ میں دے چکی تھی تانیا احمد تو آج اپنے بیٹے کو دیکھ بہت خوش تھے کئی لڑکیوں کی نظر دائم پر اٹھی تھی ہور کی ہر طرف اٹھی والی نظر رشک کی تھی جس کو اس طرح پیار کرنے والا شہر ملا تھا نکاح شروع ہو چکا تھا آپ کو دائم ملک والد احمد ملک اپنے نکاح میں قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو دائم ملک والد احمد ملک اپنے نکاح میں قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو دائم ملک والد احمد ملک اپنے نکاح میں قبول ہے قبول ہے آج تو ہور کی فیلنگز کچھ اور تھی دائم کے لئے وہ بے انتہا خوش تھی کیا آپ کو ہورم خان ولد ماجد خان اپنے نکاح میں قبول ہے دل و جان سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے دائم تو خوشی کے مارے جلدی جلدی بول پڑا تھا سب کی حسی چھوٹی تھی ہور نے شرما کر دائم کو دیکھا تھا پھر وہ دونے ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے دائم نے گوھر سے ہور کو دیکھا تھا وائٹ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ماتھے پر بندیا سجائے ہلکے میکم میں وہ دائم کے دل پر بجلیاں در آ رہی تھی آئی دائم ملکی محبت سچ میں جیتی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے وہ یکٹک ہور کو دیکھ رہا تھا ہور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے دائم نے ہور کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے سب نے ہورٹنگ کی تھی ہور کی آنکھوں میں مزید آنسو آئے تھے وہ مسکرہ کر ساتھ میں آنسو بھری آنکھیں لے کر دائم کو دیکھ رہی تھی دائم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہور کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے اس سے ہور کھل کر مسکرائی تھی ہور دائم کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی دائم بھی اپنے ہور کی مسکرہت دیکھتا کھل کر مسکرائی تھا اس کے سب کے سامنے اس کے سر پر بوسا دیا تھا اپنے سینے سے لگا گیا تھا رکستی ہو چکی تھی آج ہور اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی جی بھر کر روئی تھی سب نے خوش رہنے کی دعا دی تھی آج تو خان کی ہنی اپنی خان پر بجلیاں گراری تھی ادھر آجان وہ اسے پکڑتا اپنے پاس پٹھا گیا تھا خان میں تھک ہوں پلیز سونے دینا تو میں ہوں نا تمہاری تھکن اتارنے کے لیے خان آپ کتنے چھو رہے ہیں تھرکی بھی دیکھ لینا میرا بیٹا بھی مجھ سے دو ہاتھ آگے ہوگا آئے اللہ نہ کرے آپ جیسا تھرکی ہو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں تھرکی کسے کہتے ہیں اس کی پیٹ میں گدگدی کرنے لگا تھا جسے دعا کھل کر مسخصی تھی پھر بعد میں بلاج نے اپنے لبوں سے اس کی حصی بند کر گیا تھا ماہی چینج کر کر آئی تو دیکھا دانش پہلے سے چینج کر کر سوچکا ہے وہ مسکر آئی تھی دانش بیبی تم نے تو مجھے بتانا تھا کہ میں آج کتنی پیاری لگ رہی ہوں وہ ایک نظر زامن کے سوئے ہوئے کو دیکھ کر دوبارہ سے دانش کی طرف دیکھنے لگی تھی مجھے نیند آئی ہے ماہی ماہی کا رات آتا تھا تنگ کرنے کا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی کہ ایک دم سے دانش نے اسے پکڑ کر لٹایا تھا وہ تو اس کے اوپر گر گیا تھا ماہی تو اس حرکت سے دم ساتھ گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلایا کہ ہوا کیسے ہے اپنے اوپر دانش کو دیکھتے سانس روک گئی تھی ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم کہ مجھے بتاؤ گی کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو چلو بتاؤ نہیں نہیں دانش میں تو مزاق کر رہی تھی ماہی کی تو دانش کو اپنے اتنا پاس دیکھ کر زبان تالو سے چپک گئی تھی لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم آج کتنی پیاری لگ رہی ہو اس کے بولے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ چکا تھا ماہی کی بولتی بند ہوئی تھی آج دانش ماہی سے سارے بدلے سوٹ سمیت واپس لینے والا تھا جو بہادر بنی دانش کو چھیڑنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتی تھی آہ بایا پہاڑ اونٹ کے نیچے جلدی سے بتا دو مجھے کتنا پیار کرتی ہو ماہی کی تو سیٹھی گھم ہوئی تھی وہ دانش کو کیا بتاتی کہ وہ تو صرف باتوں تک تھی آخر تھی وہ بھی ایک لڑکی دانش نے اس کے لب پر لب رکھے تھے ماہی سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح اسے کس کرے ماہی نے بھی لرزتے ہوئے دانش کے لب پر اپنے لب رکھے تھے ماہی دانش کے سامنے کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی پر وہ بے بس تھی اپنی کپ کپا ہرٹ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی ریلیکس بیبی کیا ہو گیا ہے تمہیں ویسے تو بڑے دعوے کیے جائے تھے آج کیا ہوا ہے سرگوشی میں کہتا دانش اس کی گردن پر جھکا تھا دانش پلیس نو ماہی آج کوئی پلیس نہیں چلے گا آج تو میں سب تمہیں بتا کر ہوں گا یہ کتنا تم مجھے تنگ کیا ہے دانش کبر کی طرف کیا تھا ریڈ کلر کی نائٹی لاکر ماہی کی طرف بڑھائی تھی کہ وہ اسے پہن کر آئے وہاں سارے شوق پورے کرنے والا تھا ماہی وہ ایک وہاں لڑکی تھی جو خود بھی اپنے ہزبن کو پا لینا چاہتی تھی دانش کے کہتے وہ نائٹی لے کر ڈریسنگ رو میں گھجی تھی جیسے وہ نائٹی پہن کر باہر آئی دانش تو اس کے مخمور بدن میں کہیں خوصا گیا تھا ماہی کو لاکر نرمی سے بیٹ پر لٹایا تھا اس کے نرم و ملائم بازو پر اپنے لب رکھے تھے بازو سے وہ کس کرتا ہوا گردن کی طرف پہنچا تھا ایسے اس میں دوسرے بازو پر بھی کس کرتا گردن تک پہنچا تھا نائٹی کے فرنٹ پر لگے بٹنوں کو کھولا تھا سینے کے بھاروں پر اپنا مو دیئے وہ سلکتی سانسے چھوڑنے لگا تھا پچھے کمر پر ہاتھ لجاتے ماہی کی کمر کو رب کرنے لگا تھا ماہی شرم سے لال گلال ہوئے جا رہی تھی چھٹکے سے ماہی کو اس نے الٹا کیا تھا نائٹی کی زپ اوپن کرتے ہوئے پوری کمر دانش کے سامنے تھی سلکتے لب ماہی کی کمر پر رکھے تھے کہ ماہی کے موں سے سسکی نکلی تھی ماہی کا تو یوں حال تھا جیسے ابھی چان نکل جائے گی دھنکی کی مانے دل کی دھڑکنیں تھی کہ وہ ایک دوسرے دھڑکن سن سکتے تھے بھی تابیاں بے قراریاں دونوں طرف تھی دانش کی بے باگ جسارتیں بڑھتی جاری تھی ماہی دانش کی بے باگ جسارتیں سہتی نڈھال ہوئی تھی آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا دانش کو بھی ماہی پر ترس آیا تھا دانش اور ماہی نے بھی خود ایک دوسرے کو اپنی محبت کے حوالے کر دیا تھا اور واقعے پھر دانش نے بتا دیا تھا کہ ماہی کتنی پیاری لگ رہی تھی دائم کمرے میں آیا تو ہور کو آج اپنی پوائش کے مطابق اپنے بیٹ پر دھولن کے روپ میں دیکھ کر وہ کتنا خوش تھا دائم ہور کے پاس بیٹھا تو ہور کا دل دھڑکا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا ہور اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے کیا آپ میرے ساتھ شکرانے کے نفل دا کریں گی تاکہ ہم اپنے اللہ کا شکر دا کر سکیں ہمیں ایک دوسرے کی محبت مل گئی ہے اور میں بھی شکر کروں گی کہ میری زندگی میں آ اللہ نے ایک شہزادہ بھیجا ہے وہ اپنی چمکتی آنکھوں سے بولی تھی پھر دونوں نے ہی شکرانے کے نفل دا کیا تھے دائم نے ہور کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور بیٹ پر بٹھا دیا تھا آج ہور کو بہت شرم آ رہی تھی لیکن اب اسے دائم جتنی ہی محبت کرنی تھی اپنے محرم کو اپنے صدور نہیں رکھ سکتی تھی ہور نے اپنے ہونٹ دائم کی ناک پر رکھے تھے جس سے دائم مسکر آیا تھا دائم نے کئی بار اپنے ہونٹ ہور کے لانک پر رکھے تھے اچھا ست ہے میری چان وہ ہور کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولا تھا وہ میں ہور کا سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے کیا وہ وہ دائم اب ہور کو تنگ کرنے لگا تھا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دائم ملک کس قدر آپ سے عشق کرتا ہے تو بتائیے نا دائم ایک دفعہ پھر سے کہا تھا آج وہ تمام دوریاں مٹا دینا چاہتا تھا وہ جانتا تھا ہور اجازت دے گئی ہے لیکن اس کے موں سے سننا چاہتا تھا ٹھیک ہے ہور آپ اگر راضی نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ زبدستی نہیں کروں گا اٹھنے لگا تو ہور کو لگا اب کہ اگر دائم دور گیا تو وہ نہیں رہ پائے گی اس نے دائم کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا تھا اپنا سر اس کے سینے میں چھپا دیا تھا آئی لاب شیو دائم اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں بولا چاہے گا جسے سنتا دائم اپنے بازو کا ہزار ہور کے گیت بان دیا تھا آپ کا اپنی محبت کی بارش میں بھگونا چاہتا ہوں دائم نے آکے بڑھ کر ہور کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کی تھی دائم نے بڑے ہی نرمی انداز میں ہور کو بیٹ پر لٹایا تھا دائم ہور کو ذرا بھی تکلیف دینا نہیں جاتا تھا ہر ہر عمل سے پہلے وہ ہور سے اجازت لے رہا تھا دائم نے سب سے پہلے اس کے لونگ پر کس کی تھی پھر اس کے ماتھے پر کس کی تھی اور گال پر پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اتنی دیر تک اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا جیسے وہ تمام پیاس آج ہی بجھا لینا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے اس پیار میں ذرا بھی شدت نہیں آنے دی تھی اپنا ہارے ایک عمل بڑے ہی نزاکت سے ادا کر رہا تھا وہ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ جس بات میں آ کر وہ اپنی ہور کو تکلیف دے ہونٹا سے اپنی پیاس کو سراب کرنے کے بعد دائم نے ہور کو اس کے کپڑوں سے ساتھ کیا تھا وہ خود بھی اپنی شرمانی اتار کر سوپے پر رکھی تھی ایک دفعہ پھر سے ہور سے جازت طلب کی تھی ہور تو شرم کے مارے بس ہم کہہ سکی تھی دائم پوزیشن بناتا ہوا بڑے آشتگی اور نرمہت خود کو ہور میں شامل کر رہا تھا اور خود کی نظریں ہور کے چہرے پر مرکوز رکھی تھی کہ کہیں بھی اس کو ایسا لگا کہ ہور تکلیف میں ہے کہ وہ فوراں خود پر کنٹرول پا لے گا لیکن پیار محبت سے آہستہ آہستہ ہور اور دائم عشقی منزلے تیہ کرتے اپنی منزل پر پہنچے ہور کو اپنے آپ پر رشک ہوا تھا کہ دائم نے اسے کانچ کی گوڑیوں کی طرح ہاتھ لگایا تھا کہ کہیں زور سے ہاتھ لگانے سے وہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے وہ ساری رات پیار کی بارش میں بھگو کر اس سے لگ ہوا تو ہور نے مسکرا کر دائم کو دیکھا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئے تھی صبح ہور کے لئے ایک سرپرائز بھی تھا جو کہ ہور کو بہت پسند آنے والا تھا اٹھ جاؤ دائم جلدی سے تیار ہو جو میرے گھر والے آنے والے ہوں گے وہ کب سے دائم کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا میری جان میری ہور تینکیو سو مچ میری محبت کو قبول کرنے کے لئے وہ ہور کو گہری نظروں سے دیکھتا اسے لال کر گیا تھا میں نیچے جا رہی ہوں آ جانا اس کی نظروں سے بجتی نیچے بھاگی تھی اس کے گھر والے بھی آگے تھے پور آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے کیسا سرپرائز وہ حیران ہوتے بولی یہ آپ کی مو دکھائی ہے جو رات کو میں آپ کو نہیں دے سکا تھا ایک لفافہ نکالتا اس کی طرف بڑھاتا ہوئے بولا تھا کھو نے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی چھپکی تھی عمرے کے ٹکٹ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا سب نے سر ہاں میں ہلایا تھا ہم سب جا رہے ہیں اپنے اللہ کے گھر تاکہ وہاں جا کر ہم اپنے رب کا شکر دا کر سکیں جسے ہماری زندگی میں خوشیاں لائیں تھی تینکیو تینکیو سو مچ دائم میری ہور یہ آپ کی خواہش تھی یہ کیسے سکتا ہے آپ کا دائم آپ کی خواہش پوری نہ کرے گزرتے دن گزر گئے تھے اب ان کی فلائٹ کا دن آ گیا تھا سب لوگ تیاریاں کر چکے تھے ماہی اور دانش دامن کے ساتھ نوال اور بازل ان کی بیٹی نوشے دوار بلاج ہور اور دائم سب کی دعاوں کے ساتھ رخصت ہوئے تھے انہیں سعودی عرب کی سرم زمین پر قدم رکھتے ہی ایک سکون پہنچا تھا سب نے اشک بار آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کے گھر کو دیکھا تھا وہاں یہ لوگوں کے گھر کے سامنے اپنے اپنی بیویوں کو اپنے بازوں کے گدھ ہسار میں لے کر بیٹھ گئے تھے دعا ماہی نوال نے اپنے اپنے محرم کے کندو پر سر رکھا تھا دو سال بعد اللہ نے دعا بلاج کو ایک بیٹی سے نوازا تھا جو بالکل شکل و صورت سے اپنے باپ پر گیا تھا ایک کناکھیں نیلی اپنی ماں پر چل گی تھی بہت زدی تھا انوشے بھی دو سال کی ہو چکی تھی سامن چار سال کا ہونے والے تھا دانوشے ماہی کی ساری دنیا سامن ہی تھا انہیں ابھی بھی اور بچے نہیں چاہیے تھے پور میں آپ سے نراز ہوں کیوں؟ تم کیوں نراز ہو ان دو سالوں میں دائم نے ہور کو اتنی محبت دی تھی کہ بس ہور کے پاس نہ ہی میرے پاس الفاظ ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں آپ نے میری بات نہیں مانی میں نے آپ کے بالوں میں کنگی کرنی ہے دائم میرے بال ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں خود کنگی کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی اگر تم ایسے ہی نراز رہے تو ہم دونوں میں سے تم سے نراز ہو جائیں گے ہم دونوں مطلب دائم ہور کی بات پر علچا تھا دائم کے پاس گئی اور ایک چٹ پکڑا دی دائم نے اسے کھول کر جب دیکھا اس پر لکھا تھا بابا تو بھی دائم نے ایک نظر چٹ کو دیکھا پھر ہور کو دیکھا وہ ابھی بھی الجا ہوا تھا سمجھ آنے پر وہ چیخا تھا وات کے ہور اچھل پڑی تھی دھیان سے ہور یہ سچ ہے کیا ہور نے دائم کو گھورا تھا اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتی ہور آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں تینکیو سو مچ تو بھی وہ خوشی سے اس کے ماتھے پر لب رکھیا تھا میں باپ پرنے والا ہوں وہ چیخا تھا اور باہر گیا تھا جہاں تانیا احمد یہ خبر سنتے ہی خوشی سے پھولے نہیں سمارے تھے اتنی خوشی دیکھ کر ہور کی آنکوں میں نمی جم کی تھی چھ سال بعد نوال اور بازل کی زندگی میں ان کی بیٹی نوشے بھی جو آٹھ سال کی ہو چکی تھی ان کے چھ سالوں میں ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا جس کا نام المان شارکہ تھا وہ بہت خوبصورت اور دو سال کا بچہ تھا نوال اور بازل اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے دعا بلاج کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا میراب خان اور وہ بلکل اپنی باپ کی طرح زدی اور تھرکی تھا دونوں شاپن پر گئے تھے میراب اب سات سال کا ہو چکا تھا ماما وہ لڑکی کتی پیاری ہے نا وہ سامنے ایک تین چار سال کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا اوف میراب میں کیا کروں تمہارا خان میں نے آپ کو کہا تھا یہ میراب کی حرکتیں زہر لگتی ہیں ہر خوبصد لڑکی کو دیکھ کر تھرکی بن جاتا ہے خانی میں نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا مجھ پر جائے گا اور اپنی بیوی پر خود دھونڈے گا اوف میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی سنبھالے اب آپ اپنے بیٹے کو دعا نے غصے سے میراب کو دیکھا تھا جب کسی خوبصد جوان لڑکی کو تار لگا کر دیکھ رہا تھا پھر اس کے پاس جاتا اسے بلاتا اس کے گھال پر کس کر چکا تھا کہ بلاج کا مو بھی کھلا کھلا رہ گیا تھا یہ حرکت کو بلاج نے بچپن میں نہیں کی تھی زامن بارہ سال کا ہونے والا تھا وہ انتہائی سنجیدہ بچہ تھا لیکن وہ اپنے کزن اوشے کا دیوانہ تھا لیکن یہ بات تو وہ خود بھی نہیں پتہ لگنے دیتا تھا اسے بہت دیکھتا رہتا تھا اور وہ اسے ایسے بھائی کہہ کر مزید غصہ دلاتی تھی لیکن وہ چھپ رہتا تھا ماہی دانش کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس کہے تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دانش ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شاید اب کبھی باپ نہ بن سکے یہ سن کر دونوں کو دکھ ہوا تھا لیکن ماہی نے کبھی بھی دانش کا ساتھ نہ چھوڑا تھا وہ اسے حوصلہ دیتی تھی کہ وہ نہ امید نہ ہو دانش بھی ماہی کو اپنی زندگی میں پا کر اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھا زامن ان کے لئے سب کچھ تھا زامن اپنے ماہ باپ کے لئے بہت پزیسیف تھا شاید کبھی ماہی دانش کی اولاد ہوئی ہو تو زامن اسے برداشت نہ کر پائے وہ چاہتا تھا صرف اس کو ماہ باپ کا پیار ملے کشش کشش میری بات تو سنو بیٹا ماما پاپا کب آئیں گے پورا دائم کی ایک بہت خوبصد بیٹی تھی رنگ اس کا دائم پر گیا تھا جس پر ہور شکر دا کرتی تھی جبکہ کشش کی آنکھیں ایسی تھی کالی گہری آنکھیں اس کو کوئی ایک بار دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا اس لئے اس کا نام کشش رکھا تھا اس میں کشش ہی بہت تھی میرا پیارا بیٹا پاپا بھی آ جائیں گے اتنے میں دائم کمرے میں داخل ہوا تھا اپنی جی جان سے عزیز ہستیوں کو دیکھ کر مسکر آیا تھا کشش پانچ سال سے زیادہ کی تھی وہ صرف ہلکہ پھلکہ بول لیتی تھی لیکن وہ بہت شرارتی تھی پاپا آگے ہاں میری بیٹی میں آ گیا ہوں جلد اسے دائم کی گود میں چھٹ کر بیٹھ گی تھی پورا آپ کو یاد ہے نا کل ہمیں جانا ہے دوبارہ عمرہ کرنے ہاں دائم میں تیاری کر چکی ہوں چلو آجو ہم باہر جا کر کھیلتے ہیں وہ کشش کو اٹھا تھا باہر چلا گیا تھا پورا دائم ائرپورٹ میں کشش کا ہاتھ پکڑے ائرپورٹ میں داخل ہوئے تھے کہ کشش کو ایک لڑکا نظر آیا لیکن وہ کھیلہ تھا اداس تھا پورا دائم کرسی بار بیٹھے تھے کشش اٹھ کر اس بچے کے پاس گئی تھی جو شاید دس سال کا تھا اس بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اس بچے نے کشش کی آنکھوں میں دیکھا تھا کشش نے اپنی پسند کی گوڑیاں اس بچے کو دی تھی یہ لو آپ اس سے کھیلو آپ اداس نہ ہو جانے کشش نے اپنی پسند کی گوڑیاں اسے کیوں دے دی تھی تبکہ ہور اور دائم اپنی بیٹی کو جانتے تھے کہ وہ ایسی تھی کسی کو خوش کرنے کے لئے اپنی چیزیں دے دی تھی وہ لڑکا گوڑیاں پکڑتا مسکرائے تھا اور وہ ہور کے پاس واپس پلٹ گئی تھی اس بچے نے دور تک اسے دیکھا تھا ماہیر بیٹا اس بچے کے ماں باپ دونے اس کے پاس آئے تھے ماہیر کی نظریں ابھی بھی کشش پر تھی چھٹکہ ہور اور دائم کے ساتھ چل پڑی تھی بابا مجھے وہ لڑکی چاہیے اس نے بینہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کے ہاتھ سے کشش کی طرف اشارہ کیا تھا اس کے باپ اور ماں نے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور تاسف سے سر ہلا دیا تھا ماہیر کی ماں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا آپ نے بھی تو مجھ سے زبدستی شادی کی تھی نا آپ کا بیٹا بھی آپ پر جائے گا نا وہ کندھے اچھکا تھی ائرپورٹ کے اندر چل گی تھی کشش نے مڑکا ماہیر کی طرف دیکھا تھا بائے بائے ہاتھ سے ہلایا گیا تھا جسے ماہیر کے چہرے پر مسکرہ ہٹائی تھی اب یہ تیہ تھا کہ کشش ماہیر کے نصیم میں تھی چاہے خوشی سے یا زبدستی تو جی دوستو یہ فرس جی ریڈرز آپ کو یہ ناول کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس کا سیزن ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سو لائک پر اس کا سیزن ٹو آئے گا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے موسیقی